موسیقی ساٹھ ہرب روپیہ آپ نے دے دیا ساٹھ ہرب کے اندر بڑھ صاحب آپ یقین کیجئے پنجاب کے ہر زلے میں نہیں تو ہر شہر کے اندر تو کم از کم ایک چھوٹا ہسپیٹل بن سکتا تھا ساٹھ ہرب کو چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے بجائے اس کے کہ چند لوگوں کی انشورنس کروا کے انشورنس کمپنیوں کو بھر دیا جائے اس کے بجائے اگر خان صاحب صحیح توجہ دے ہیں اور ایک نئے ہسپیٹل ہر علاقے میں بنانا شروع کروا دیں یا مخیر حضرات سے اپیل کر دیں جس نے انہوں نے شکت خانم بنایا تھا میرا خیال ہے آج لوگوں میں یہ جذبہ جاب اٹھا ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں ہسپیٹل دیکھنا چاہتے ہیں میں مثال آپ کو دوں گا اٹبال ٹاؤن جیسے اتنے بڑی جدہ پر کوئی ہسپیٹل نہیں ہے شیخ زید جانا پڑتا ہے وابڈا ٹاؤن کے اندر کوئی ہسپیٹل نہیں ہے جو ٹاؤن کے اندر کوئی ایسا ہسپیٹل نہیں ہے سرکاری ان کو جنہ آنا پڑتا ہے تو بڑھ صاحب مطلب اپنے اپنے علاقے میں اگر ہسپیٹل ہوں گے تو لوگوں کا ایک تو ہسپیٹل پر لوڈ کام ہو جائے گا دوسرا لوگ اپنے علاقے میں خود دوسروں ہسپیٹل کو مینج کر کے چلانے کی کوشش کریں گے آپ ایسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی ہم اکثر جب یہ اپنا سیر کارڈ آیا تھا تو ظاہر ہے ہم نے حد صاحب کا عدوار میں اگر دیکھا جائے تو نظریاتی حوالے سے عمران خاند صاحب کی بڑی حمایت کی ہے ہم چاہتے تھے یہاں پر تبدیلی آئے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر تبدیلی آئے ہم عمران خاند صاحب کی نیت پر شک نہیں کرتے لیکن جب یہ صحت کارڈ آیا تھا تو ہم نے یہاں پر دوستوں کے ساتھ اختلاف کیا تو انہوں نے اس بات کا بڑا برا منایا دیکھیں اصل چیز کیا ہے شک صاحب دیکھیں اگر آپ سب سٹیڈی دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مقروضیت کی طرف لے کر جاتی ہے ہے کیا تھا کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ مافیاز ایسے ہیں اور مافیاز نے یہاں پر سٹیٹ کو جکہ رکھا ہے اسے بزنس سٹیٹ بنا کے رکھا ہے کاروباری ریاست بنا دیا ہے جہاں پر انسانی تصور جو ہے وہ مات کھا چکا ہے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان سے جان چھڑانی ہے ان سے نکل کر ہم نے خوبصورت ریاست کا جو تصور ہے جسے فلائی ریاستی تصور کہتے ہیں تو پھر اس حوالے سے ہم یہاں پر بات اس انداز میں اختلاف کرتے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ نے پیسہ دے دیا تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ کچھ چھو چلا گیا انشورنس کمپیو کے پاس اور کچھ پیسہ چلا گیا مافیا کے جیب میں چلا گیا اگر یہی پیسہ اگر آپ انویسٹ کرتے اپنے ریاستی وہ جو آپ کے صحت کے ملاقات ہے انفرسکچر بنا لیتے بلکل جی اس کے اوپر آپ خرچ کرتے تو لوگوں کو یہ کہیں اس کی صلیات میی اثر آتی اس میں کچھ لوگوں کے مفادات تو ضرب لگتی کچھ مفادات جو لوگوں کی جیبوں میں پیسہ نہ جاتا لیکن خلق خدا کا بہت فائدہ ہوتا نائنٹی سیون پرسنٹ لوگوں کا فائدہ ہوتا تین پرسنٹ شاید اس سے ناراض ہو جاتا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر شیخ صاحب یہ جو تین پرسنٹ یا دو پرسنٹ یا ایک پرسنٹ یا پانچ پرسنٹ جتنا بھی ایسا طبقہ ہے جس نے اس ریاست کو جکر رکھا ہے جس نے اس سٹیٹ کے اندر جو عوامی جو قومی مفادات ہیں اس کو اپنے پیرے تھلے روندہ ہوا ہے جو عوامی حقوق ہے ان کی بالا دسی کو اپنا زدوکوب کیا ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر آئین کی بالا دسی ہو دیکھیں آئین کے ہم جب بالا دسی کی بات کرتے ہیں تو آئین اڈریس کیا کرتا ہے شیخ صاحب سٹیٹیز ان او پاکستان آئین کی پہلی چالیس شکوں میں عوام کی فلا کی چیزیں ہیں چیزیں آئین کیا ہی تک کیا ہی نہیں گیا آپ کو تعلیم فری ہے آپ کی صحیح کی سہولت فری ہے یہ چیزیں آپ کو مطلب سکون کے ساتھ رہنے کی زندگی رہنے کی حقہ ہے ادھر تو آپ کیا بلکل مارا ماری لگی ہوئی ہے دیکھیں وہی میں جب آئین کی ہم لینگویج کی بات کرتے ہیں تو آئین سٹیز ان او پاکستان کو اڈریس کرتا ہے آئین کسی پنجابی پتھان بلوچی کشمیری یا پھر سندھی کو یہاں پر تقسیم نہیں کرتا آئین جب بھی بات کرتا ہے وہ ریاست پاکستان کے شہری کی بات کرتا ہے یک جا کرتا ہے ان کو یق خوبہ دیتا ہے ان کو یک جیتی دیتا ہے ان کے اندر بھائی چالہ لے کر آتا ہے دیکھیں یہی تم کہتے ہیں کہ سیاست ایک خوبصورت عمل ہے سیاست سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام قائیوں کے جب حقوق آپ دے دیں گے تو سیاست تو بڑی خوبصورت ہو جائے گی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اگر آئین کی بالا دستی کرنی ہے تو اس کے لیے دیکھیں اگر چھوٹی سی بات ہے کہ اگر اٹھانویں ترمیم آپ نے کر دی ہے اٹھانویں ترمیم کے بعد تمام صوبوں کو یہ اختیارہ دے دی ہے تو پھر صوبوں کو وہاں پر اپنے عمل جو ان کے حقوق ہیں وہ بھی ڈیلیور کرنے چاہیے وہ جو صحت ہے وہ جو ہم سمجھے ہیں کہ چلے آپ نے کر اچھی نیسے سے کیا ہے تو اس کے کم کم جو سمرات عوام سے ملنے چاہیے ہیں اور اگر اس کے حوالے سے ہم سمجھے ہیں کہ پھر عوام جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ میرے ایک اور تقسیم ہو چکی ہے ایک پاکستان کے اندر چار پاکستان بن چکے ہیں تو پھر یہ جو احساس کمل کری ہے یہ ہمیں دور لے کر جاتی ہے اسٹیک سے دور لے کر جاتی ہے اس آئن سے دور لے کر جاتی ہے ہم بالا نشین جتنے بھی قوتیں ہیں جو ہمارے محترم ہیں جو یہاں پر اہد کرتے ہیں کہ ہم نے اس انسانیت کے لئے کام کرنا ہے وہ کمرانی بھی اللہ کی حق میں کے نیچے آکے کرنی ہے ہم ان سے یہ التجا کرتے ہیں ہم ان سے یہ درواز کرتے ہیں آپ یہاں پر آئن کے بالا دستی کر دیجئے آپ یہاں سیڈیزوں پاکستان بنا دیجئے ان کے حقوق دے دیجئے جو نیچے والا طبقہ ہے وہ محرومی سے نکل آئے وہ جو پساوہ طبقہ ہے جو آن کی طرف دیکھتا ہے جو انہیں پاکستان کی طرف دیکھتا ہے جو ریاست پاکستان سے فلائی ریاست کا جو خواب ہے جس کی ہم انیس سو سنتاریس میں جن لوگوں نے شاہتے دی تھی جن مہوں بہنے نے اپنی اسمتوں کی قربانی دی تھی تیس مہت بھی وہ دن گزر چکا وہ عہد کا دن جب ہم نے یہ سوچا تھا میں آپ کے والے سے یہ پیغام دے دوں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے لئے یہاں پر رول آف لاؤ لے آئیے رول آف لاؤ سے مرادیہ آپ کی بھی یہ چوئیس ہے لیکن رول آف لاؤ صرف پارلیمنٹ ٹک نہ ہو رول آف لاؤ پورے علاقے میں ہو رول آریا میں ہو سب پر آریا میں ہو تمام سانیت کے ساتھ اور اب یہ وقت آ چکا ہے اس وبا نے ہمیں حلا کے رکھ دیا ہے یہ اللہ کی مرازگی کا وقت ہے ہمیں یہ اللہ سے رجوع کرنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا پائے گا کہ آخر یہ وبا جو آئی ہے جس نے انسان کو انسانی اقدار کو حلا کے رکھ دیا ہے ہمارے لئے نفرت جیسی آپ کی ٹکنالوجی کو زیرو کر دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے رہنے والے وہ پاکستانی ہیں ہمارے وہ محترمے ہیں ہم ان کو دل سے بڑی عزت و رسپیکٹ دیتے ہیں لیکن خدا کے لئے وہ بھی خلق خدا کے لئے ضرور سوچیں بلکل صحیح اگر آپ دیکھیں مطلب اگر میں یہ آپ کی والی بات لے لوں کہ جس جگہ پہ پاکستان جیسے خوبصورت ملک کے اندر بعض ایسے غریب ہیں جن بچاروں کے اپنی چھت نہیں ہے جتنے کا اپنا گھر نہیں ہے اگر ان کی اپنی چھت نہیں ہے اگر ان کا اپنا گھر نہیں ہے ان کے پاکستان میں سٹیکس لانے کے لئے جو عمران خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک گھر بنا بنایا گھر مل جائے ان کو تعلیم مل جائے ان کو شعور مل جائے تو یہ تو ایک اچھی ایفٹ ہے کہ مطلب ان لوگوں کا بھی پاکستان کے اندر کچھ نہ کوئی سرمایہ ہو ان کو بھی پتا ہو کہ یہ پاکستان میرا پاکستان ہے ان کو یہ نہ لگے کہ میرے پاس پاکستان میں کچھ نہیں ہے اور میں خالی بیٹھا ہوں دیکھیں یہ جو آپ نے کہی ہے دیکھیں میں پھر وہی آ جاتی ہے کہ جب تک ہم یکسوئی کے ساتھ یہاں پا نہیں آئیں گے اکیل آدمی کچھ نہیں کر سکتا میں اپنی اپوزیشن کے حوالے سے جو چلے ایک سسٹم ہے ہمارے ملک کا جمہوریت ہے اس میں اپوزیشن بھی عوام کی بات کرتی ہے غریبوں کی بات کرتی ہے حکومت بھی عوام کی بات کرتی ہے غریبوں کی بات کرتی ہے میں ان سے بھی جب تک یہ تمام لوگ بیٹھیں گے نہیں وہ مخیر حضرات وہ جو واقعی سٹیٹ کے ذریعے ان لوگوں کو گھر دینا چاہتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے جو ان کا حق ہے جو وہی والی بات ہے جس میں آئیں گے اس کے لیے جب تک ہم اس مکاری کی سیاست سے نہیں نکلیں گے اس اریا کارانا کلچر سے نہیں نکلیں گے ہم وہی والی بات ہے جب وہی حقیقی اور رسولی سیاست پر ہمارے تمام دوست مقدم جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں وہ نہیں آئیں گے تب تک یہ تکمیل تک نہیں پہن سکتا یہ اگر کہیں یہ نہ سوچیں کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے دیکھیں ہم یہ تصور جو بنا کے بیٹھ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومت ہنی چاہیے عمران خان ایک سیاسی پارٹی کا نام ہے ایک نظریہ کا نام ہے وہ طریقہ انصاف کے حوالے سے لیکن وہ پاکستان کے اندر ہے وہ کل کو چینج بھی ہو سکتا ہے دیکھیں اب یہ تصور کر کے ہمارے آئے یہ جو پرسپشن ہے یہ بڑی غلط ہے کہ طریقہ انصاف کے لوگ آئیں گے تو طریقہ انصاف کے لوگ ہی اسے کنٹرول کریں گے وہی لوگ پر اپنا اداروں میں آئیں گے وہ اپنی مرضی کی بیوکرشی لگائے گی ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہم تمام لوگوں کے ساتھ مل کر اگر مل کر عوامی فلاق لیے ہم نے کام کرنا ہے تو یہاں پر پاکستان کی حکومت ہونی چاہیے طریقہ انصاف آ جائے مسلم لیگ نماز آ جائے کوئی بھی سیاسی پارٹی جو یہاں پر دیکھیں یہ سیاسی پارٹی بھی تو آئین کے مطابق ہی ہیں نا ان کا منشور بھی تو پاکستان کا تحفظ کرنا ہے نا اب ہمیں جو ان کا ذاتی منشور تو کوئی نہیں سب سے پر منشور تو آئین ہے پاکستان ہے یہ ضرور ان حالات میں اس مباہ میں اس مرض میں اس تقلیف میں اس تقدستی میں اور اس جو آنے والے تقلیف والے دن ہے ہمیں اس کے لیے اللہ پھر ملک بات ہے کہ اس کی کم اکم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں مزید کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس دیکھیں ہم یہاں پر بحیثیت اگر وہی ہوئی بات ہے کہ اگر ان عوام کے حقوق اس کو مل گئے تو یقین کر لیجئے یقین کر لیجئے پوری دنیا میں اسلامی شعر کی جو عظمت ہوگی جو مارے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل دین ہے جب وہ نکھڑ کے سامنے آئے گا پوری دنیا آج اس بات کے لیے مجبور ہو چکی ہے کہ سب سے خوبصورت دین اگر ہے تو وہ فرائن ثانیہ کا جو نام لیتا ہے وہ دین اسلام ہے اب عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں جو اخلاف ہمیں اسلام بتاتا ہے وہ کردار جو گفتار دیکھیں نظریات کی طرح کردار و گفتار سے زیتنی چاہیے ہمیں یہاں پر وہ عملی طور پر اگر ہم نے دنیا کو دکھا دیا تو یقین کر لیجئے یہاں پر اسلام کا جنڈا لہرائے گا میں اپنے مخیر حضرات سے ادھر اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ سود کے خلاف جہاد کیجئے اپنے پیسے بینکوں میں نہ رکھیے کوشش کیجئے کہ انسانیت اور فلا کے لیے استعمال کر دیجئے سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہماری لڑائی ہے ہمیں نئی سود کے اندر جانا چاہیے میری آپ مخیر حضرات سے درخواست ہے آپ کہیں بھی ہیں پاکستان کے اندر کوئی بھی ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں جس طرح ٹرکی میں انہوں نے کیا انہوں نے ہر مخشیروں میں مخلی جگہوں میں چوکوں میں جا کے رات کے ٹائم مخیر حضرات نے پیکٹ بنائے کھانوں کے فوڈ کے کمبل کے اور وہ سڑک کے اوپر انہوں نے پیکٹ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھ دیئے اس لیے رکھ دیئے کہ کل کو صبح کوئی سفید پوش آجائے بھیکاری نہیں سفید پوش کی بات کروں جو مانگ نہیں سکتا وہ آکے خموشی سے اس پیکٹ کو لے جائے اپنے کھر کا راشن بھی پورا کر لے اگر اس کو کمبل چاہیے سردی کے گینس تو وہ بھی مل جائے اس طرح کے پیکٹ بنا کے انہوں نے سڑکوں پر رکھے ہاں ان کی عوام نے یہ ضرور کیا ان کے ہاں وہ ٹاؤٹ سسٹم نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں یہ بھیکاریوں کا ایک گینگ بناوا ہے اور وہ کسی چیز کو پنپنے نہیں دیتا وہ خود ہی بھیکاری آکے قبضہ کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں حکومت اس کے اندر تھوڑا سا آگیا ہے ان بھیکاریوں کو روکے عام سفید پوش جو نہیں مانگ سکتا اس کے لئے مخیر ازرات رات کے ٹائم آکے اپنے علاقوں کے اندر مخیر جگہوں پر پیکٹ بنائیں کھانے کے پیکٹ بھی بنائیں اور لباس کے پیکٹ بھی بنا لیں جو آپ استعمال کر چکے ہیں اور آپ نہیں یوز کر رہے وہ کپڑے دھلا کے اچھی طرح سے پریس کروا کے پیکٹ میں رکھ کے ساتھ رکھ کے چلے جائیں تاکہ وہ کسی کے کام آ جائیں وہ جوتے کسی کے کام آ جائیں وہ برینڈڈ جوتا جو آج آپ نہیں پہن رہے وہ کسی کے کام آ جائیں اس سے فلائے انسانیت کے اندر بھی خدمت بھی آپ کی بھی خدمت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے جو لوگ اپنی روزی روٹی نہیں کما پا رہے یا جو اس فلائے پور جن کو روزی روٹی محسر نہیں ہے وہ آ کے وہ پیکٹر اٹھا کے لے جائیں گے اور ان کا گھر کا خرچہ بھی چل جائے گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ